ہیلو دوستو نمشکار ہرہر مہادیو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ دوستو آشا کرتی ہوں آپ سبھی لوگ صحت مند اور بہت اچھ ہوں گے بل دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی نیچرل ہوم ریمیڈی شیئر کرنے جاری ہوں جس سے استعمال کرنے سے آپ کے سفید بال کالے ہوں گے ہی ساتھ ہی ساتھ بالوں کے اور بھی کئی ساری سمسیہ ہیں جو کی ہم فیس کرتے رہتے ہیں آئے دن وہ بھی دور ہوں گے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس نیچرل سی ریمیڈی کو بنانا دوستو اسے بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک برطن کی ضرورت ہے میں نے یہاں پہ لوہے کا برطن لیا ہے آپ چاہیں کوئی اندر برطن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ لینا ہے میتھی دانا لگ بھک چار چمچ آپ کو یہاں پہ میتھی دانا لینا ہے اور اسے آدھی گلاس پانی میں رات بھر کے لیے بھگو کر کے چھوڑنا ہے تاکہ میتھی بہت اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے اور یہ سوکڈ ہو جائے میتھی میں مگنیشیم, آئیرن, ویٹیمنز, پروٹین, منرلز پائے جاتے ہیں جو کی ہیئر فولیکلز کو سٹرانگ کرتے ہیں ہیلڈی بناتے ہیں ایچی ہے بالوں میں ایچی ہوتی ہے آپ کو کھجلی کی سمجھ سے آئے یا فلیکی آپ کے ہیئر ہیں اس کے لیے کافی زیادہ فائدی مند ہے ہیئر گروت کو پروموٹ بھی کرتی ہے ساتھی ساتھ ہیئر فول اور ہیئر لاؤس کے لیے فائدی مند ہے نیو ہیئر گروت کے لیے بھی کافی زیادہ اچھی مانی جاتی ہے اور بہت زیادہ میڈکینل پروپرٹیز میتھی میں پائی جاتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہر نئے ہیئر پروڈکٹ میں میتھی دانے کا بھی استعمال ضرور کیا جاتا ہے اسے اوور نائٹ چھوڑ دینا ہے نیکس مارننگ دیکھئے پانی پوری طریقے سے کالا ہو گیا ہے کیونکہ لوہے کے برطن میں جب آپ بھیگو کے رکھتے ہیں چونکہ اس میں آئرن کے ڈیفیشنسی ہوتی ہے لوہے کے برطن میں اس وجہ سے پانی کالا ہو جاتا ہے ابھی میتھی یہاں پہ اچھے دریقے سے فول چکی ہے سوکڑ ہو گئی ہے اب آپ کو اسے گرینڈنگ جار میں نکال لینا ہے میتھی کو اور اس پانی کو آپ کو فیکنا نہیں چاہے آپ ایک اینیدر برطن میں یعنی لوہے کے برطن میں نہیں اس کو بھیگو رہے ہیں پھر بھی اس پانی کو آپ کو فیکنا نہیں اس کا بھی آپ کو آگے یوز کرنا ہے وہ میں بتاؤں گی آپ کو کیسے آپ کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں آپ پہ کیا کریں گے میتھی دانا کو نکال لیں گے اور اس کے بعد اس میں کچھ چیزے آپ کو اور ایٹ کرنی ہے جس سے کہ یہ جو ریمیٹی ہے وہ اور زیادہ پاورفل ہو جائے گی اور زیادہ فائدی مند ہو جائے گی ہمارے بالوں کے لیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی لیتے ہوئے آپ کو میتھی کو اس طریقے سے جار میں ڈال لینا ہے اب آپ کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک چمچ جٹا مانسی پاورڈر جٹا مانسی آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا کرانے شاپ پہ بھی مل جائے گا جٹا مانسی پریمیچر گری ہیئر کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہوتی ہے اگر عمر کم ہے اور بال سفید ہو رہے ہیں تو جٹا مانسی کا استعمال ضرور کریں ساتھی ساتھ آپ کو ایک بڑا چمچ یہاں پہ دہی لینے ہی ہے نورمل دہی کا استعمال کیجئے گا کھٹی دہی مت لیجئے گا دہی میں ویٹامین اور ویٹامین سی ویٹامین ای بہت پائے جاتا ہے بہت زیادہ فائدی مند ہوتی ہے ہمارے بالوں کے لیے ساتھی ساتھ آپ کو ایک بڑا چمچ ناریل کا تیل لینا اس میں بھی ویٹامین ای کی بہت زیادہ ماترہ ہوتی ہے جو کی بالوں کے لیے فائدی مند ہوتا ہے تو فرسٹ راؤنڈ میں میں نے یہاں پہ اسے گرائنڈ کیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ تھک کنسسٹینسی ہے اب اتنی زیادہ تھک ہے کہ بالوں میں اچھے سے سپریٹ نہیں ہوگی لگ نہیں پائے گی نہ جھڑ میں اور نہ بالوں میں تو کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کو جو پانی میں میتھی کو بھیگو کر کے رکھا ہوا تھا اگر لوہی کا برطن ہیوز کیا تو اس کا پانی یا پھر انیدر ویسل ہیوز کیا ہے تو اس کا پانی آپ کو چار سے پانچ چمچ یہاں پہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد اگین سے آپ کو پیسنا ہے اگر آپ کو اور ایکسٹرا پانی اس میں ایڈ کرنا ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب کی پیک کی کنسسٹینسی بہت زیادہ تھک نہیں رکھنی ہے اتنا رکھئے تاکہ بالوں میں اچھے طریقے سے یہ لگ سکے بہت زیادہ سوکھے نہ ڈرائی نہ ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسی لوہی کے برطن میں یہ جو پیسٹ ہے میں نے پیسٹ لیا ہے اور اسے یہاں پہ ٹرانسفر کر لیں گے تو جتنا آپ کو چار چمچ اپنے میتھی لیے ہے تو اس کے ایک آرڈنگ ساری سامان لینے ہیں اور اگر آپ کے بال جیادہ لمبے ہیں تو آپ یہاں پہ میتھی تو چار چمچ ہی رکھئے باقی جو ادر چیزیں ہیں اس کے آپ کونٹیٹی یہاں پہ بڑھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ یہ پیک پوری طریقے سے بن گیا ہے اب آپ کو اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے بس اس پیک کو ایسے ہی اپنے فنگر ٹپ کی ہیلپ سے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے بالوں میں لگانا ہے اور کم سے کم ایک گھنٹے اسے لگا کے چھوڑنا ہے نارمل آپ کو تھنڈے پانی سے ایک گھنٹے کے بعد واش کر لینا ہے اور ایوننگ میں آپ کو آئلنگ نہیں کرنی ہے ایسے ہی آپ چھوڑ دیجئے ایک رات کے لیے نیکسٹ مارننگ کسی بھی ہربل یا فرمائل شیمپو سے اپنے ہیر کو واش کر لیجئے میل فیمل بچے بڑے کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں یہ جو چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جن چیزوں کو لے کر کہ میں نے یہ ریمیڈی بتائی ہے وہ بہت ہی نیچرل ہے اور بالوں کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتی ہے ہفتے میں دو بار آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اب بات کر لیتے ہی اس پانی کا کیسے استعمال کرنا ہے دیکھئے جب آپ اس پیک کو لگا لیں انہیں اچھے سے آپ واش کر لیں اور رات بار چھوڑ دیں نیکس مورننگ جب آپ شیمپو کرنے جارے ہوں تو شیمپو کو اس پانی میں مکس کر دیجئے اگر پانی نہیں بچتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن کوشش کریں کہ پانی کو بچا کے رکھیں تھوڑا سا اور اس شیمپو میں پانی کو ایڈ کیجئے اچھے سے مکس کیجئے اور اسی پانی سے اپنے ہیر کو واش کر لیجئے مورننگ اس سے پانی کا استعمال کرنا ہے شیمپو کے ساتھ تو آئی ہوپ دوستو آج کی چھوٹی سی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چلی دوستو پھر سے ملتے ہیں کہ اینا در نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھئے